اسلام علیکم ناظرین سراپک کتاب سے مخاطب ہے پاکستان میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ملک چل نہیں رہا بلکہ پاکستان کے اندر چغل لگا ہوا ہے مزاک ایک تھٹھا ہے جو پاکستانی پچیس کروڑ عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور بس جس طرح سے چلے جا رہا ہے اس طرح سے چلائی جاؤ چلائی جاؤ کے پولیسی ہے پاکستان میں نظر آ رہی ہے ایک تو ٹک ٹک بہت زیادہ ایکٹیو ہے دڑا دھر ٹک ٹک پر ویڈیوز جا رہی اور ایسا محسوس ہو رہا ہے ٹک ٹک سے کہ پاکستان میں دودھ اور شہد کی نیرے بینا شروع ہو گی ہیں پاکستان یعنی اتنی بڑی کوئی چیز بن گیا ہے یا پاکستان کے اندر گورنمنٹس اس طرح سے کی جا رہی ہے کہ جیسے جو سکنڈینیوین کنفریز میں کی جاتی ہے یعنی بلکل پاکستان میں ہر طرح کی بہاری اس ملک کے اندر اس وقت موجود ہیں ساتھ ساتھ فورن ایفیس جو کہ اس وقت پاکستان کی لائف اینڈ ڈیتھ کا معاملہ یقین معن چونکہ دنیا کے چونسٹھ ممالک کے اندر انتخابات ہونے ہیں دنیا ایک کروٹ لے گی دنیا کے ڈانامیکس بدلنے والے ہیں اور دنیا اس کو پولیٹیکلی اکنومکلی کیش کرے گی دنیا اسے لٹرلی کیش کرے گی چونکہ ایک کروٹ دنیا لینے والی ہے نئی گورنمنٹی آئیں گی نئی نئی لوگ آئیں گی گورنمنٹوں کے اندر لیکن ہمارے جو فرم نیسٹر ہیں جناب سمدی صاحب عساق دار صاحب ان کے بارے میں محتور صافی یہ ریپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ غی غیر بولائی غیر انہیں کوئی ملک بولاتے بستہ اٹھاتے جاز تیار کرتے ہیں جاز سٹارٹ ہوتا ہے اور چلے جاتے ہیں یعنی غیر بولائی بہت سارے ممالک کے اندر وہ گئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب یعنی وزیراعظم پاکستان ہے لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان سے زیادہ با اختیار شاید میں ہوں لٹرلی میں جتنے وہ پرائم نیسٹر ہاؤس میں با اختیار ہیں اس سے زیادہ شاید میں اپنے گھر میں اختیار ہوں اختیار ہے میرے پاس کم از کم میں فیصلے کر سکتا ہوں لیکن وہ فیصلے نہیں کر سکتے انہوں نے کمیٹی بنائی اس کمیٹی کا جو سربراہ ہے خود کو بنایا عیساق دار صاحب کو اس کمیٹی کے اندر شامل کیا کمیٹی محشت کے حوالے سے تھی لیکن دار صاحب کو خود علاقے پورٹفولیو ان کا فورن افیس کا ہے لیکن خود انہیں وہاں پر شامل کیا بارہ گھنٹو بات پتہ نہیں کیا ہوتا ہے مالک مکان آ جاتا یہ آج 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 نکلتی ہے نا اس طرح سے شہباز شریف صاحب نے بارہ گھنٹوں کے اندر کیا ہے اور اس نے واضح کر دیا جو پکچر ظاہر ہے دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ شہباز صاحب کیسے حکومت چلا رہی ہے کس طرح سے چل رہی ہے لیکن یہ جو دیوار کے اوپر لکھا ہوا اس کے پر مور بھی شہباز شریف صاحب نے خود ہی لگا دی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے اقتصادی رابطہ کمیٹی دوبارہ تشکیل دے دی ہے جو محشت کے حوالے سے جو رابطہ ک کمیٹی ہے اس کو دوبارہ تشکیل دے دیا ہے ای سی سی کے چیرمن وزیر خزانہ محمد ارنگزیب ہوں گے اور کمیٹی عراقین میں وزیر اقتصادی امور وزیر تجارت وزیر پاور وزیر پٹرولیم اور وزیر منصوبہ بندی شامل ہوں گے یہ نئی کمیٹی بنی ہے جس کی جو سربراہی ہے پاکستان کے وہ فانانس منسٹر کریں گے محمد ارنگزیب صاحب کریں گے محمد ارنگزیب دنیا کے ایک ریپیوٹر جاب چھوڑ کر آئے ہیں تین چار کر روپے کی سیلری چھوڑ کر آئے ہیں محشد کے بہت سارے معاملات جانتے ہیں شاید یعنی ایک امید کی جا رہی ہے کہ شاید آؤٹ آف دا باکس ان کے پاس کوئی سلوشن موجود ہو اور شاید یہ اس کے اوپر کام کاج کریں اب ہوا یہ ہے کہ جناب یہ انہوں نے بقادہ سے یہ جو ہے نئی اقتصادی کمیٹی بنی ہے لیکن اس سے پہلے کیا تھا یعنی یہ بنانے سے پہلے اس سے پہلے وزیراعظم نے بائیس مارچ کو کمیٹی بنائی تھی اور خود کو سربراہ مقرر کیا تھا یعنی پہلے فانانس منسٹر کو پیچھے چھوڑ کر خود کو سربراہ بنایا تھا عساق دار کو رکن بنایا تھا دیس مارچ کو وزیراعظم نے کمیٹی دوبارہ بنا لی یعنی صرف ایک دن کا فرق تھا کمیٹی دوبارہ سے بنا لی یا پھر ظاہر ہے کہا گیا کہ جناب شباز صاحب کمیٹی دوبارہ بنائیں اس طرح سے ٹیم نہیں چلے گی احمد بڑائی صاحب لکھتے ہیں وزیراعظم نے بائیس مارچ کو کمیٹی بنائی اور خود کو سربراہ مقرر کی عساق دار کو رکن بنایا تھے اس مارچ کو وزیراعظم نے کمیٹی دوبارہ بنائی خود کو سربراہ سے ہٹا دیا بلکہ خود کو کمیٹی سے خود ہی نکال دیا عساق دار کو بھی بتا دیا گیا اب اس دار صاحب سائٹ تے ہو جاؤ عزر لغاری صاحب لکھتے ہیں دنیا کا بچارہ ترین وزیراعظم جو اپنی بنائیوی کمیٹی سے نکال دیا گیا ہے جب فارم فورٹی سیون پر اب وزیراعظم بنیں تو یہی عزت رہ جاتی ہے اس کے علاوے پاکستان کے سوشل میڈیا پر اس کے اوپر زیادہ ڈیبیٹ اور ڈسکیشن جاری ہے اور بہت سارے لوگ اس کے اوپر تارک مدین صاحب نے تو یہ لکھایا کہیں کہ اب اوقات دکھا دیئے اوقات دکھا دیئے کہ جناب آپ فورٹی سیون کے ہیں لہذا آپ فورٹی سیون والا بندہ سوچ نہیں سکتا جو کہ اس کے پیچھے عبامی منڈیٹ نہیں ہوتا لہذا آپ نے زیادہ سوچنا نہیں ہے اب جو عساق دار صاحب ہیں ایک تو عساق دار صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ برسلز میں انہوں نے جانا تھا اور سربراہی کانفرنس سربراہان مختلف مملک کے وہاں پر انوائٹڈ تھے لیکن ظاہر ہے دار صاحب کو بھیجا گیا دار صاحب وہاں پر تو گئے ہیں لیکن اس سے پہلے برطانیہ کے اب برطانیہ کے اندر اس کے اوپر جو عساق نقوی صاحب ہیں انہوں نے بڑے زبدس دو ویلوگز کیا ہمیں لازمی جا کر دیکھیں برطانیہ کے اندر وہ انوائٹڈ ہی نہیں تھے ان کی ملاقاتیں ہی وہاں پر شیڈیول نہیں کی گئی تھی ظاہر ہے جب آپ جاتے ہیں بیگ آ پارلیمنٹ میں ایک ریپورٹر کو تھپڑ مار دیا تھا دار صاحب یعنی یہاں پر تو عوام کو تھپڑ مار دیتے ہیں لیکن وہاں پر بڑے دمیعی سے دار صاحب اکیلے گھوم رہے تھے یہاں پر گاڑیاں شش کے آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی آگے پیچھے وہ سارے گھوم رہے ہوتے ہیں یہاں پر تو اشرافیاں ہیں نا یہاں پر تو پاکستانی عوام کو یہ رول کرتے ہیں ہر طرح سے تو دار صاحب پہلے برطانیہ کے برطانیہ سے برسلز گئے اور برسل پاکستان کے جو فورن ایفیس کے کورسپونڈنٹ ہیں پاکستان کی جو تجزیہ آ کرنے والے فورن ایفیس کے بر وہ کہتے ہیں کہ بھارت کے اندر انتخابات ہونے والے انتخابات تقریباً شروع ہونے والے نومبر تک یہ انتخابات جائیں گے اور یہ وہ ٹائم ہے کہ جہاں پر مودی اب اس چیز کو فل ٹاؤس کے طور پر لے گا یعنی ایک ایسا ٹائم کہ جب انڈیا کے اندر انتخابات ہونے والے ہیں آپ کو تو سٹیٹمنٹ ہی کوئی نہیں دینی چاہیے تھی اور آپ یہ کہ کہ ہم بھارت کے ساتھ تجارت دوبارہ سے کھولیں گے تو پہلے تو اب یہ سوچیں کہ آپ نے تجارت بھارت کے ساتھ بند کیوں کی تھی جب کشمیر کے خصوصی ایسے تو انہوں نے ختم کی تھی تو کیا اس کے بعد بھارت نے آپ کو انگیج کیا کیا اس کے بعد بھارت نے میاں ڈیفرنٹ سورسز آپ کو انگیج کیا بھارت آپ کے ساتھ بیٹھا کوئی اگر کچھ بھی نہیں لیا تو اپنی طرف سے آپ نے اسٹیٹمنٹ دے دی اور ایک ایسے ٹائم میں جب انڈیا انتخابات کے اندر جا رہا ہے ج اب مودی نے بقادہ سے چائنہ کے ساتھ مطح جوڑ دیا لداخ اس وقت بھی ٹاپ ٹینٹ کر رہا ہے ایسے ٹائم میں آپ نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے اب مودی جلسے میں کھڑا ہوگا اور کھڑا ہو کر کہے گا کہ نہیں نہیں کہ پاکستان گھٹنوں پر آ گیا ہے کہ پاکستان اب ہمارے گھٹنے پکڑ رہا ہے لیکن ہم ان کے ساتھ تجارت نہیں کھولیں گے اب مودی اس کو ریسپونس کرے گا اور جس طرح سے وہ ریسپونس کرے گا یہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو مزید � ڈیمیج کرے گا یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے ڈپلومیسی میں فورن ایفیز میں اور بہت سارے بہت سارے لوگ پاکستان کے تجزیہ کر رہے ہیں کہ جناب یہ ایک میسیف کولیپس ہے اسٹیٹمنٹ کا جو یہ دے گئے ہیں اور یہ ظاہر ہے اس کا تاکب بھی کرے گے اور آنے والے ٹائم میں دیکھئے گا مودی اس کا جواب دے گا اور جواب کے نلفاز میں دے گا وہ ہم سب یاد رکھیں گے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ لندن میں میں نے ملاقاتیں کی ہیں میں نے ایک دن میں پانچ ملاقاتیں کی ہیں میں ملک کا ٹائم بچا رہا ہوں میں نے اس سے پہلے بھی ملک کا ٹائم بچایا تھا جب ایک دفعہ امریکہ میں ایک دن میں پنتالیس یا پچیس ملاقاتیں کی تھی تو ٹائم بچا رہے وہ گئے دیں میں نے ملک کا ٹائم بچانا ہے اور ٹائم بچا کر اس ملک کو ترقی دینی ہے تو دس اس ہاو وہ ٹائم بچا رہے اور دس اس ہاو معاملات کو آگے لے کر جا رہے ہیں شیر افظل مروت صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے مروت صاحب نے کھڑ مروت صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا یعنی ٹھیک ہے تحریک انصاف ایک ریزسٹنس کی پولیٹکس کر رہی ہے تحریک انصاف ریزسٹ کر رہی ہے تحریک انصاف انسازانیہ سے اجازت بھی مانگ رہے ہیں کہ ہم جلسے کی اجازت دے دیں تحریک انصاف عدالتوں میں بھی جا رہی ہے کورس میں بھی جا رہی ہے لیکن صرف یہ کیا دینا کہ تیس ہزار جگرے والے نوجوان دے دیں اور اس کے بعد خان کا منڈیٹ بھی ہوگا اور عمران خان رہا بھی ہوگا یہ ب تنظیم نہ ڈیکلیئر کر دیا جائے اور ایسی کوئی بھی چیز کوئی بھی چیز جس کے اندر تھوڑا سا بھی محسوس ہوا کہ ڈسپلن نہیں ہے جس کے اندر تھوڑا سا بھی محسوس ہوا کہ ایک خوفنا قسم کی کنفرنٹیشن ہے کچھ بھی پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان کے گرفتاری پر کیا ہوا ہے لہذا ایسی سٹیٹمنٹوں سے ایسی گفتگو سے پریز کرنی چاہیے اگر آپ نے کوئی ریزسٹ کرنا ہی ہے آپ نے کوئی دھرنا دینا ہی ہے آپ نے کہیں پر بیٹھنا ہی ہے لیکن اس کو پرام طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ایسی سٹیٹمنٹ دے دیں کہ جس سے یہ چیز واضح ہو کہ آپ بزورے بازو آپ زبردستی کوئی چیز لینا چاہ رہے چونکہ جو منڈیٹ بھی آپ نے لینا ہے وہ عدالتوں نے آپ کو دے عمران خان کی جو رہی بھی ہونی ہے وہ پاکستان کی عدالتوں سے ہونی ہے جیل آپ یا کوئی بھی بندہ توڑ نہیں سکتا منڈیٹ آپ پارلیمنٹ کے اندر جا کر لوگوں کو کھین ایچ کار باہر نہیں نکال سکتے دیس ہزار تو کیا پچیس کروڑ عبادی بھی عبام بھی آپ کے ساتھ ہو لہذا اس کا ایک پیٹن ہے ایک طریقہ کار ہے ایک طریقے سے ریزسٹ کرنا ہے ایک طریقے سے پروٹسٹ کرنا ہے ایک منظم جدوجوہد کرنی ہے ایک منظم طریقے سے آپ نے ملک کو اور حکومت کو چوک کرنا ہے لیکن اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے دیں جو کہ خود تحریک انصاف اور شریف مروض صاحب کے خلاف جائے مروض صاحب ایک جذباتی دلیر آدمی ہے دلیر بندہ ہے اس نے یہ چیزیں ثابت کی ہیں کہ کس طرح سے وہ کھڑے ہوئے ہیں لیکن لاجلی سوال یہ ہے کہ اس وقت یہ چیزیں اس طرح کے سٹیٹمنٹس ڈیمیج کریں گی جگرے والے نوجوان نہیں چاہیے آپ کو تیس ہزار آپ کو تیس ہزار وہ لوگ چاہیے جو اس وقت پولیٹکلی یا پھر جو ریزسٹنس کے حوالے سے پروٹسٹ کے حوالے سے پولیسیز بنا سکیں اور اس طرح سے آگے لے کر جائیں کہ عمران خان کو ریلیف بھی ملے مینڈیٹ بھی واپس ہو اور پاکستان کے اندر جو حکومت ہے اس پر دباؤ بھی شدید پڑے یادہ میرے خیال میں ایسی سٹیٹمنٹ اسے کو ایبوائیڈ کرنا چاہیے اب ساتھ جو اہم ترین بات ہے سامی ابراہیم صاحب نے ویلوگ کیا ہے اور جو عمران خان کے حوالے سے پروپیگنڈا تھا سارا کے خان اتنے کا دودھ پی گیا اتنے کی روٹی کھا گیا عمران خان دیسیگی میں مرگیاں کھاتا ہے سامی ابراہم صاحب نے بتایا کہ عمران خان کے کمرے میں جیل میں سل میں بیڈ نہیں ہے بلکہ ایک میٹرس ہے میٹرس پر خان سوتا ہے ایک آلماری ہے جس کا دروازہ نہیں ہے کھلی ہوئی آرماری ہے اوپن آلماری ہے جس طرح سے آپ کا ٹیبل آپ کے سامنے پڑا ہوتا ہے اور وہاں پر عمران خان کے ٹریک سوٹ سوارا ہے کپڑے جو بھی عمران خان کی ہیں وہ رکھے گئے ہیں کچھ کتابیں عمران خان کے بعد سور قرآن کریم ہیں اور قرآن کریم عمران خان نہ صرف پڑھتا ہے بلکہ ان کے نوٹس بھی عمران خان صاحب بناتے ہیں جائے ن نماز نہیں ہے نائی جائے نماز کی جگہ ہے بلکہ ایک دری ہے جو سل کی اپنی دری ہوتی ہے جہاں پر عمران خان صاحب نماز پڑھتے ہیں صلاخوں والا دروازہ ہے جس پر پلاسٹک لگی ہوئی ہے ساتھ والے کیبن میں عمران خان کے لیے سائیکل ہے اور ٹریڈ مل ہے جہاں پر عمران خان ایکسرسائز کرتا ہے ایک قیدی ہے جو عمران خان کے لیے کھانا بناتا ہے اور وہ کھانا اچھا بناتا ہے اسے پہلے رپورٹ ہوا تھا کہ عمران خان صاحب نے کوئی پندرہ شریف صاحب اور نماز شریف صاحب کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے لیے الگ روم رکھے گئے تھے بقادہ سے ایسی بھیجے گے آہ فریزرز بھیجے گے ہمزا شباز صاحب کے لیے تو بقادہ سے بیٹڈ الگ سے گھر سے گیا تھا کہ اس بیٹڈ کے اوپر ہمزا شباز صاحب سوئیں گے مریم نماز شریف صاحب آہو نماز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک کانفرنس روم انہیں الگ سے دیا جاتا ہے جہاں پر ملاقاتیں کرتے تھے سوئل برائی صاحب نے تو بقادہ کولم لکھے ہوئے میاں نماز شریف سے ملاقات صافیوں کی لائنیں لگی ہوتی تھی جا کر میاں صاحب سے ملاقاتیں کرتے تھے اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ انہوں نے نیب کی ایک آفیسر سے عشقوا بھی کیا کہ میرے لیے دودھ آتا ہے اور میں فریج میں تھنڈا کر کے تھنڈا دودھ پیتا ہوں لیکن وہ دودھ کوئی پی جاتا ہے اور اس کے بعد مشکیتی جو تھا میرے صاحب کا جو انہیں مساج شاج بھی کرتا تھا اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دودھ پی جاتا ہے اس مشکیتے کو چینج کریں یادا وہ بندہ انہیں چینج کرنا پڑا کہ میرے صاحب کا وہ دودھ پی جاتا ہے خیار رکھئے گا اپنا اللہ حافظ